نمشکار دوستو میں ہوں وینوت اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایم ایس ایکسل کے پروفنگ بلوگ کے بارے میں جس میں سب سے پہلا آپشن آپ کو دکھائی دے گا سپیلنگ کا ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایم ایس ورڈ کے اندر اگر کوئی بھی سپیلنگ مسٹیک ہوتی ہے تو ریڈ کلر کی انڈر لائن سے وہ ہمیں ریپرزنٹ کر دیتا ہے کہ وہاں پر سپیلنگ مسٹیک ہے اور ہم اسے ایزلی فائنڈ کر کے اس کی جگہ کریکٹ ورڈ کو ریپلیس کر سکتے ہیں لیکن ایم ایس ایکسل کے اندر ایسا نہیں ہے ایم ایس ایکسل کے اندر ہمیں خود سے ڈیٹا کو فائنڈ کرنا پڑتا ہے سپیلنگ کریکشن کو فائنڈ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اس کی جگہ پر جو بھی ورڈز ہوتے ہیں جو کریکٹ ورڈز ہوتے ہیں اس کو ایڈ کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے سب سے پہلا آپشن آپ کو دکھائی دے گا اس پیلنگ کا جیسی ہم اس پیلنگ پر کلک کریں گے ایک ڈیالک باکس اوپن ہوگا اور اس ڈیالک باکس کے اندر آپ سے پرمیشن مانگے گا کہ کیا آپ اس شیٹ پر اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سیدھے اس پر یس کریں گے یس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے ہمارا جو ڈیالک باکس ہے وہ یہاں پر ریپرزنٹ ہو جائے گا جس میں سب سے پہلے آپ کو دکھائی دے گا ignore once کا اب آپ دیکھیں گے یہاں پر ہم نے کلاس کی سپیلنگ مسٹیک کی ہوئی ہے ہم نے کچھ سپیلنگ اس میں جانبوچ کر مسٹیک کی ہے تاکہ ہم سبھی آپشن کا use آپ کو بتا سکیں اب یہاں پر آپ سب سے پہلا آپشن آپ کو دکھائی دے گا ignore once کا ignore once تب use کیا جاتا ہے جب ہم اسے ignore کرنا چاہتے ہیں یعنی جب ہم اس کی سپیلنگ کو کریکٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کو change نہیں کرنا چاہتے ہیں اس سیچویشن میں ہم use کریں گے ignore once کا اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمارے سامنے ایک اور option ہے ignore all کا یعنی آپ کے پاس جو بھی کلاس کی سپیلنگ ہے آپ اس کو پوری شیٹ میں یہی سپیلنگ رکھنا چاہتے ہیں اس کو change نہیں کرنا چاہتے تب اس سیچویشن میں آپ ignore all کا use کریں گے اس کے بعد ہم فلعہ اس کو change کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے اس کی spelling کو correct کر دیا اور یہاں پر ہم نے click کر کے اس کی spelling کو بھی correct کر دیا یہاں پر ہم نے subject کی spelling کو بھی mistake کیا ہوا ہے تو ہم اس کو بھی فیلال change کر دیتے ہیں change اور change all آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک change کا option ہے اور ایک change all کا option ہے change all کا option اس لئے use کیا جاتا ہے کہ جیسے مال لیجے ہم نے subject کی spelling اگر کہیں اور بھی sheet میں غلط کر رکھی ہے تو اگر ہم change all پر click کریں گے جہاں پر بھی اس کی spelling غلط ہوگی وہاں پر یہ automatically اس کو suggestion words سے replace کر دے گا تو ہم اسے change all کر دیتے ہیں change all کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے six کی spelling بھی غلط ہے ہم اس کو بھی change کر دیتے ہیں اور اب آپ دیکھیں گے یہاں پر ہماری انگلیش کی spelling غلط ہے اور یہاں پر کچھ similar words یعنی کچھ suggestion words ہمارے سامنے represent کر رہا ہے اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کے سامنے ایک feature اور ہے auto correct کا تو ہم اس کو بھی آپ کو clear کر دیتے ہیں auto correct کا جو option ہے وہ تب use کیا جاتا ہے جب similar words یعنی suggestion words میں جو پہلا word ہے وہ ہمیں ہر جگہ پر replace کرنا ہو جیسے ماں لیجے یہاں پر ہم نے انگلیش کی spelling mistake کی ہوئی ہے اور یہاں پر suggestion word میں انگلیش سب سے top number پر یہ spelling شو کر رہا ہے اور اگر ہم اسے auto correct کر دیتے ہیں تو جتنے بھی words ہمارے first suggestion word کے اندر ہوں گے وہ اس کو automatically correct کر کے represent کر دے گا تو ہم اسے auto correct کر سکتے ہیں اسے بھی auto correct کر سکتے ہیں اور اسے بھی auto correct کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں گے ہماری ساری spelling یہاں پر correct ہو چکی ہیں ہم نے ساری spelling کو یہاں پر add کرا دیا ہے تو اس میں سے ہم کچھ spelling کو mistake کرتے ہیں اور پھر سے اس option کو ہم open کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پر ہندی کی spelling کو mistake کر دیا ہے اور spelling check and grammar کو ہم نے پھر سے یہاں پر open کر لیا آپ یہاں پر دیکھیں گے ہندی کا جو suggestion word ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے represent کر رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک option ہمارے سامنے show ہو رہا ہے add to dictionary کا add to dictionary تب use کیا جاتا ہے اس situation میں use کیا جاتا ہے جب ہم اس spelling کو ms excel کی dictionary میں add کرنا چاہتے ہیں جب بھی ہم اس میں add to dictionary کا use کریں گے تو یہ جو ہماری spelling ہے یہ اس میں add ہو جائے گی اور next time اس کا error یہ represent نہیں کرے گا تو اس طریقے سے ہم add to dictionary کا بھی use کر سکتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ چاہیں تو different types کی آپ کے پاس languages ہیں جس میں آپ جس language کے through اس میں spelling چیک کرنا چاہیں وہ یہاں پر easily check کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا spelling option اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے thash or option اب اس option کا جو basically use کیا جاتا ہے وہ use کیا جاتا ہے similar words find کرنے کے لئے جیسے آپ example کے لئے یہاں پر دیکھیں گے ہم نے یہاں پر لکھا ہوا ہے this mark sheet is made by excel infotech school of education اب یہاں پر آپ دیکھیں گے ہمارا جو make word ہے یہ ہمیں اس کی جگہ پر کچھ similar word چاہیے یعنی یہ make word یہاں پر ہمیں better نہیں لگ رہا ہے میں چاہتا ہوں یہاں پر کوئی اور word آ جائے تو اس کے لئے ہم یہاں پر right click کریں گے simple اس کو copy کریں گے copy کرنے کے بعد thash or option پر ہم جا کر کے اسے simply click کریں گے click کرنے کے بعد ہمیں simple یہاں پر جو بھی options ہے اس کو clear کرنا ہے اور یہاں پر اسے paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد جیسے ہم یہاں پر enter paste کریں گے enter paste کرتے ہی آپ دیکھیں گے یہاں پر اس سے ملتے جلتے جو بھی words ہیں یعنی اس کے similar words جو بھی ہیں وہ یہاں پر آپ کے سامنے represent ہو جائیں گے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو بھی پریاوچی شبد ہیں آپ کے سامنے یہاں پر show ہو جائیں گے اس میں سے آپ اس کی جگہ پر جو بھی word رکھنا چاہیں وہ easily یہاں پر رکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر اس کی جگہ create بھی رکھ سکتے ہیں ہم اس کی جگہ پر یہاں پر کوئی word search کر لیتے ہیں جیسے مالی جی ہمیں ایک word مل گیا prepare کا تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جگہ پر ہم prepare word کو رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر simple ہم یہاں پر click کریں گے اور یہاں سے سے copy کریں گے copy کرنے کے بعد make پر جائیں گے ہم لوگ اور یہاں پر اسے double click کر کے simply paste کر دیں گے تو اس طریقے سے آپ اس کے similar words کو find کر سکتے ہو یعنی اس کے پریاوچی شبدوں کو find کر سکتے ہو اس کے بعد کا جو ہمارا next option ہے وہ workbook statics کا ہے تو اس کے لئے ہم sheet 1 پر چلے جاتے ہیں sheet 1 پر جانے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمارے سامنے کچھ option دکھائی دے رہا ہے یعنی ہم نے کچھ tables لی ہوئی ہیں اس پر جیسے ہم click کریں گے click کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر کچھ option ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں work statics basically کیا کام کرتا ہے ہماری sheet پر یا ہمارے workbook کے اوپر جتنا بھی data ہوتا ہے جتنی بھی table ہم نے لی ہوتی ہے جتنا بھی formula ہم نے لگایا ہوتا ہے جتنے بھی cell کے اندر ہم نے data type کیا ہوتا ہے یا جتنی بھی sheets ہم نے لی ہوتی ہیں ان سبھی کی information یہ represent کرتا ہے جس میں آپ دیکھیں گے یہاں پر سب سے پہلے option آپ کو دکھائی دے گا current sheet کا current sheet میں آپ کو دکھائی دے گا end of sheet یعنی end of sheet جو ہے وہ E8 ہے تو E8 کیا ہے ہماری یہاں دیکھیں ہماری جو end of sheet ہے وہ E8 ہے یہاں پر جیسے ہم click کرتے ہیں تو یہاں پر ہماری sheet کی جو ending ہے وہ یہاں پر ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے اس کا جو cell address ہے وہ E8 ہے تو وہی چیز ہمیں یہ represent کر رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر cell with data یعنی کتنے cells کے اندر ہمارے data ہے تو یہاں پر اگر آپ اس کو count کرتے ہیں اس کو count کرتے ہیں اور یہ جو column 1, column 2, column 3 ہے ان کو count کرتے ہیں تو اگر ہم ان سب کو count کرتے ہیں تو total words جو آتے ہیں وہ 16 آتے ہیں جو یہاں پر ہمارے سامنے represent کر رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کے سامنے table 1 دکھا رہا ہے تو ہم نے جو table لی ہوئی ہے وہ simple 1 table لی ہوئی ہے اس لئے یہاں پر table 1 نظر آ رہا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں formulas کی تو یہاں پر ہم نے formula کتنا use کیا ہوا ہے تو 7 cells کے اندر ہم نے formula use کیا ہوا ہے آپ ان کو اگر count کرتے ہیں تو یہاں پر 7 cells کے اندر ہمارے پاس formula ہے یہاں دیکھ لیجئے تو اس طریقے سے یہ اس کو count کر کے بتا رہا ہے کہ اتنی sheets کے اندر یہاں پر formula لگا ہوا ہے تو اس طریقے سے وہ آپ کی current sheet کو یہاں پر represent کر رہا ہے current sheet میں جتنا بھی آپ کا data ہے جتنی بھی table ہے جتنی بھی formula ہے جتنی بھی end of sheets ہے وہ سبھی کچھ آپ کے سامنے یہاں پر represent کر دے گا اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں گے یہاں پر ایک اور option آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے workbook کا تو یہاں پر آپ کے سامنے workbook بتا رہا ہے یعنی ہم نے جو sheets لیے ہیں وہ total 3 sheets لیے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے sheet 1 sheet 7 اور 6 کے نام سے ہم نے ایک sheet لی ہوئی ہے تو یہاں پر ہماری total sheets 3 یہاں پر represent کر رہا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں cell with data کی اگر اس data کو ہم count کرتے ہیں اور جو بھی ہم نے ان سبھی sheets کے اندر data type کیا ہوا ہے اس کو count کریں تو total 86 words بنتے ہیں یعنی 86 words ہم نے یہاں پر fill up کیا ہوا ہے table کی بات کریں تو پورے workbook کے اندر simple ایک ہی table ہم نے لی ہوئی ہے اور formula کی بات کریں تو ہم نے 7 formula ہی پوری table پر لگایا ہوا ہے تو اس طریقے سے ہم text statistics کا use کر سکتے ہیں یہ ہمیں بہت ہی help کرتا ہے ہماری data کو search کرنے میں ہماری data کو find کرنے میں یعنی ہم نے اپنی sheet پر کیا کیا کتنا کتنا رکھا ہوا ہے یہ سب کچھ یہاں پر represent کرتا ہے تو دوستو یہی تا ہمارا proofing option اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو like, comment, share ضرور کیجئے گا دھنیواد